موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر جے یو آئی کا ازادی مارچ آج سکھر سے اگلی منزل کے لیے روانہ سکھر میں شرکہ کی بٹن بریانی سے توازہ ہوئی خیمہ بستی بھی قائم کی گئی سکھر سے اسلام آباد تک مولانا فضل الرحمن کے لیے نیا بم پروف کنٹینر تیار سیکیورٹی خدشات پر مولانا کا روٹ تبدیل کافلہ سکھر میں رکا مولانا نے رات لارکانہ میں قیام کیا ازادی مارچ کے شرکہ نے کسی ڈول پلازے پر ٹیکس نہ دیا مولانا کے کنٹینرز میں دیگر گاڑیاں بھی ٹیکس دیے بغیر گزرتی رہی نواز شریف کا علاج سروسیز ہسپتال کا میڈیکل بورٹ ہی کرے گا شریف فیملی کا اسلام آباد ہائی کورسن منگل تک کی عبوری زمانت کے باوجود کسی اور اسپتال میں منتقل نہ کرنے کا فیصلہ تبیت بہت دستور نساز پریٹ لٹس میں اتار چڑھاؤ مریم نواز تماد داری کے لیے والد کے ساتھ اسپتال میں ہی موجود والدہ بھائی اور فیملی کے دیگر عراقین کی آیادت بھارڈی کبزے کو بہتر سال ہونے کو دنیا بھر میں کشمیریوں کا یومیں سیاہ پورے پاکستان میں گلی گلی نگر نگر مظاہرے اور ریلیاں شہریوں کی بڑی تعداد مظلوم کشمیری بھائیوں کے لیے باہر نکل آئی مودی حکومت کے خلاف نارے بازی افغان حکام نے پاکستانی سفارت خانے میں تقریب روک دی برطانیہ جرمنی ملائشیا تھائی لینڈ اور قویت میں بھی خصوصی تقریبات میہوالی پولیس ملازمین کے ڈسیپلن اور ٹارناؤٹ کو بہتر بنانے کے لیے پولیس لائنز میں ہافتہ وار جنرل پریٹ کا انقاد کیا گیا ڈسٹرک پولیس آفیسر حسینہ سدالوی نے پریٹ کا موائنا کیا اور سلامی کے چبودرے پر سلامی لی جنرل پریٹ میں ڈی ایس پی سرکل صدر چودری شبریز گجر آرائی پولیس لائن ممتاز خان اور زلہ بھر سے پولیس افسران اور ملازمین ایلیڈ فورس ٹریفک پولیس اور لیڈیز اہلکاروں نے شرکت کی ملک بھر کی طرح زلان و شہر و فیروز کے مختلف علاقوں میں دیوالی کی تقریبات رات گئے تک جاری رہی اس تقریب میں قریب و جوال کے ہندو شریک جو اپنی مذہبی رسومات ادا کر رہے ہیں ہندووں کا کہنا ہے ہم ہندو ہیں مگر اپنے ملک پاکستان میں ازادانہ طور پر اپنی رسومات ادا کر رہے ہیں ملک بھر کی طرح بھککر کی تحصیل دریاء خان میں بھی یوم سیاہ کشمیر کے حوالے سے ایک عظیم الشان ریلی نکالی گئی ریلی لیگی رہنماؤں عرفان اللہ خان نیازی کی جانب سے نکالی گئی ریلی میں علاقہ بھککر کے ہزاروں افراد نے شرکت کی ادھر جمعیت اسلام اپر چترال کے قیادت میں بھی یوم یکجیتی کشمیر کے حوالے سے پور امن ریلی نکالی گئی ریلی وادی ایک خود سے شروع ہوئی اور مختلف مقامات سے ہوتی ہوئی اپر چترال کے ہیڈکوارٹر بونی میں ایک بڑے جلسے کی شکل اختیار کر گئی انجمن تاجران اتحاد گروپ زلہ جھنگ کے نو منتخب احتداران کی پروکار حلف برداری کی تقریب جس میں نائم میر جنرل سیکرٹری انجمن تاجران آل پاکستان نے بطوری چیپ کیس چمولیت کی انہوں نے مزید کہا کہ ناجائز حکومتی ٹیکسوں کے خلاف 29 اکتوبر کو شٹر ڈاؤن ہرتال کی جائے گی آرگنائزر جھنگ مہر خلیل نے کہا کہ ہم انجمن تاجران آل پاکستان کی حمایت کا بھرپور اعلان کرتے ہیں آریفالا چہلم شہادت حضرت امام حسین کے سلسلے میں انجمن اسنا اشری ریجسٹر کے زیر احتمام 28 سفر کو بھی جلوس نکالا گیا محلہ ڈی بلوک مرکز امام بارگاہ دربارے اہلِ بیعت سے جلوس برامت جلوس کی قیادت انجمن اسنا اشری کے سربرا پیر سید حسین مہدی کر رہے ہیں مرکزی امام بارگاہ سے برامت ہونے والا جلوس سبزی منڈی چوک سے ہوتا ہوا جنا چوک پہنچے گا خانپور مہر کے قریب گاؤں پیر بخش ملک میں لگے آگ کو سات دن گزر گئے لیکن کسی بھی حکومتی آلہ اہد دران نے کوئی رابطہ نہیں کیا متاثرین کا احتجاج آگ کے نتیجے میں سات گھر اور گھروں کا سمان جل کر راکھ ہو گیا میڈیا پر خبر نشر ہونے کے بعد کسی بھی آلہ افسر نے نہ ہی نوٹس لیا اور نہ ہی کسی نے کوئی رابطہ کیا متاثرین کا کہنا ہے کہ ہم سات روز سے کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں ہماری کسی نے بھی مدد نہیں کی متاثرین نے وزیر آلہ سندھ سے مالی امداد کی اپیل کر دی دھانا کی دبنگ کا روائی گزشتہ رات گاڑی کو روک کر اسلے کی نوک پر رقم چھیننے والے ملزمان بارہ گھنٹوں کے اندر گرفتار ملزمان سے لوٹی گئی رقم پسٹول اٹھارہ گولیاں اور واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی برامت کر لی گئی مرید کے جیٹی روڈ پر شہریوں کا بھٹی ہوئی ڈکیتیوں پر احتجاجی مظاہرہ مظاہرے میں شہر کی مختلف سماجی رفائی اور مذہبی تنظیم شامل مختلف مقاطب فکر اور تنظیموں کا نا اہل ایس پی کو موطل کرنے کا مطالبہ بلیک میلنگ کے لیے سب اکٹھے ہو گئے ہیں جب تک زندہ ہوں اے نارو نہیں دوں گا وزیر اعظم عمران خان کا ننکانہ صاحب میں جو شیلا قطاب مزید بولے کہ ملک کو کنگال کرنے والوں نے شور مچا دیا ہے کہ حکومت سیل ہو گئی ہے مگر ہماری اصلاحات کی عالمی ادارے بھی تاریف کرتے ہیں تاجر جو کبھی ٹیکس نہیں دیتے تھے اب فکس ٹیکس دینے کو تیار ہیں جے یو آئی کا ازادی مارچ سندھ سے پنجاب روانہ اسلام آباد میں توفان کی طرح داخل ہوں گے کنٹینر پر سوار ہو کر مولانا فضل رحمان کا خطاب بلوچستان اور حیبر پختون خواہ کے کافلے بھی پنجاب کی سرحد پر مارچ میں شامل ہوں گے ڈپٹی کمیشنر ہریپور کیپٹن ریٹائیڈ ناسر ندیم کا بی ایچ یو شاہ محمد کا اچانک دورہ سٹاف کی حاضری سٹاک ریجسٹرڈ ہسپتال کی صفائی کا جائزہ لیا ہسپتال میں سولر پینل سے بجلی مہیا کی جاتی تھی جو زیادہ دیر پا نہیں ہے قیمتی عدویات خراب ہونے کا امکان ہے ڈپٹی کمیشنر ہریپور نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے بابڑا کے افسران کو چوبیس گھنٹے میں میٹر لگانے کی ہدایت جاری کی اور ساتھ ہی ساتھ ڈسٹرک ہیلس آفیسر ہریپور کو اس کے نگرانی کی ہدایت جاری کی نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز